گائے نے دودھ نہیں نکالنے دیا میں ایتا جوید بھائی کو لینے کوشش کرتے ہیں دودھ نکالنے کی آپ دودھ نکالنے دے آگے حالات اتنے ڈاؤن ہیں یہ پیچھے دیں روڑ کے یہ حالت ہیں چل کے دیکھتے ہیں جی یہ ہے جی روڑ کی حالت سامنے ہی ایس بھی جام ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ بیچارے میں مان آیا ہوئے تھے اس سائیڈ پر انہیں نہیں پتا تھا اور یہ حالت ہوگی ہے راستے کی بندہ بھائی میں لے کر آیا ہوں دودھ نکالنے کے لئے آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نکل سکھیر انشاءاللہ گائیں کو جی لٹا دیا ہے ہم نے اب اسے کھڑا کرنا ہے جو رسی لگائی تھی وہ چھوٹی تھی آج دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بھائی دودھ نکالنا ہے ہم نے ہر صورت یہ بھائی راستے کی پوزیشن ہے جہاں سے میں نے چارہ لے کے جانا ہے دیوار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہے اب مجھے پتا ہے میں کس طرح یہ ہوں اور واپس کیسے جاؤں گا یہ سوچ رہا ہوں چلیں اللہ خیر کرے گا السلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو میری دعائے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیاں باٹھتے رہیں دوستو آپ سب کو پتا ہے کتنے دن سے بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ بارشیں رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ابھی بھی تقریباً آٹھ سے دس دن اور بتائی گئی ہیں بارشیں کبھی شام کو بارش ہو جاتی ہے کبھی صبح کبھی دوپہر کو سمجھ نہیں آری رات دن بارش بارش چل رہی ہے اور جس بھائی نے جانور رکھے ہوں ہیں انہیں پتا ہے جی جانوروں کو بھی کرنی پڑتی ہے چاہے بارش ہو آندھی ہو توفان ہو شادی ہو خوشی ہو غمی ہو سو ہم نے بھی ایک گائیں رکھی ہوئی ہے دو چار دن تو ہم نے توڑی پہ گزارا کیا ہے لیکن اب پھر سب چارہ لینے آئے ہیں اس کے لئے صبح صبح کا ٹائم ہے راستہ بلکل نہیں ہے راستہ میں نے آپ دوستو کو دکھایا جہاں سے ہم نے لے کے جانا ہے اور ابھی بھائی چارہ کاٹ رہے ہیں اس میں ہے جی پانی بھائی چارہ کاٹتے ہیں میں بھی ساتھ میں مل جاؤں گا جلتی سے کاٹ لیں گے یہ پیچھے آپ دوستو کو نظر آ رہے ہیں بھائی لیکن زمین میں پانی بھی آپ دوستو کو نظر آ رہا ہو گا جلتی سے چارہ کاٹتے ہیں پھر یہاں سے نکلتے ہیں اوپر بدل بھی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش آ جائے اور ہماری کوشش یہ ہے یہ جو کچھا راستہ ہے یہاں سے آدھا کلومیٹر کچھا راستہ ہے یہ ہم کراس کر لیں ایزی لی آگے روڑ ہے اللہ خیر کرے گا جلتی سے چارہ کاٹتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہاں سے جاتے کیسے ہیں بارش والے موسم میں اور کچھے راستے کے اوپر یہ دیکھیں سارا پانی ہے اور چارہ کاٹھ کاٹھ کے پانی کے اوپر بھائی رکھ رہے ہیں پانی اس طرف یہ جب سے چاول لگے ہیں تب سے انہوں نے پانی نہیں لگایا یہ بارش کا پانی ہے سارا کا سارا چارہ ہم نے کاٹ لیا ہے یہ چارہ پڑا ہے اور ساتھ میں وہ بھائی لے کر جا رہے ہیں اب بائیک گزاریں گے پہلے ایک چارہ گزار ہے پھر بائیک گزاریں گے پھر یہ والا چارہ گزاریں گے پھر یہاں سے ہم جائیں گے اب دیکھتے ہیں کیسے گزرتے ہیں کوئی بچہ ہوتا تو موبائل سے دے دیتا ہے میں یہاں سے گزرتا ہے ویڈیو بن جاتی لیکن بچہ کوئی نہیں ہے ہم اکیلے ہی ہیں راستہ کچھ ہے سارا آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہیں چلیں خود ہی کوشش کرتے ہیں ہماری بائیک اور چارہ باہر آ گیا ہے بھائی آ رہے ہیں یہ جو جگہ ہے نا یہ والی صحیح نہیں ہے یہاں پر ٹائر سلپ ہو جاتے ہیں چلیں شکر ہے ہم نے تھوڑا سا چارہ کٹا ہے ایک گائیں ہماری گزارہ چل جائے گا چلیں جی شکر ہے آج کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے پسینہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا چارہ وغیرہ کٹ کے جانوروں کو ڈال دیا ہے اب یہ جو گائیں آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہیں یہ آج سونے والی ہے امید کافی ہے سو جائے گی علاکہ یہ آسانی سے سو جائے موسم بھی خراب ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور اندر جگہ بھی نہیں ہے اتنی خاص لیکن اس کے لئے جگہ بن جائے گی ابھی باہر ہے اور امید کافی ہے یہ ابھی تھوڑی دیر تک یہ گھنٹے دو تک سو جائے گی کیونکہ زور لگا رہی ہے پوری رات سے تنگ تھی چارہ وغیرہ ڈال دیا اور اس سائیڈ پر آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی ڈوگی یہ بھی سو چکی ہے کل سے اس نے بھی تین چار اپنے بچے دے رکھے ہیں اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے رات کے ٹائم یہ ہمیں جگہ آتی ہے کوئی باہر سے گزرے تو ہمیں بتاتی ہے ہشار ہے اس کے بچے بھی آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوں گے ابھی بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جی فرینڈز الحمدللہ ہماری گائیں جو ہے وہ سو گئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ گھنٹہ یا دو گھنٹے لگ جائیں گے لیکن وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہوئے ہیں یا بیس منٹ ہوئے ہیں گائیں سو گئی ہے چارہ آپ دوستوں کو پیچھے نظر آ رہا ہے چارہ تھانی چارہ کھلایا ہے گڑ وغیرہ پڑھ کے کھلایا ہے ابھی الحمدللہ جی گائیں ہماری سو گئی ہے اس نے ایک بچڑا دیا ہے پیارا سا بچڑے کی ویڈیو بعد میں صحیح سے بناوں گا کیونکہ ابھی نا گائیں وغیرہ اسے خود صاف کر رہی ہے خود ہم بھی صاف کریں گے بچڑا بلکل صاف ہو جائے پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا باقی یہ کیچڑ میچڑ ہے اندر جگہ بناتے ہیں گائیں کے لیے گائیں اندر ہی کھڑی کریں گے بارش کا موسم ہے اور یہ بیچاری یہی رہے گی یہ جگہ بنائی ہے بھائی جانوروں کے لیے یہاں پر یہ مٹی ڈالی ہے ساری گیلی جگ چلو یہاں پر ہماری گائیں سکون سے آ جائے گی آج بھائی اچھا خاصا ٹائم لگی ہے صفائی کرتے کرتے صبح سے پسینوں بہت زیادہ آ رہے ابھی تو بھائی موسم تھنڈ ہے رات دن بارش ہو رہی ہے تب یہ حالت ہے اتنا پسین آ رہے بچڑا ماشاءاللہ اب دوستوں کو نظر آ رہے کیوٹس ہے تھوڑا صاف ہو جائے ابھی ہم شاپ کی تیاری کرتے ہیں شاپ سے واپسی پہ آئیں گے پھر اس کی تصویر بنائیں گے ویڈیو بنائیں گے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تیاری ہے جی شاپ پر جانے کی چل رہے ہیں شاپ پر باہر جی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے بڑی سپیٹ میں بارش ہو رہی ہے آپ دوستوں کو بارش چیک کراتا ہوں میرا دل تھا بارش میں نہانے کا لیکن کپڑے اٹھانا بھول گیا ہوں نہانے والے کپڑے ان کے ساتھ اب نینہ ہوں گا سردی بھی لگ رہی ہے سردی ابھی سے محسوس ہو رہی ہے ابھی آپ دوستوں کو بارش کا ویو چیک کراتا ہوں بار یہ دیکھیں بھائی بارش کتنی سپیٹ میں بارش آرہی ہے اب بارش سلو ہو گیا ہے آپ سب کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں آپ کی طرف بھی اتنی بارش آرہی ہوگی جتنی ہمارے پاس آرہی ہے بہت تیز بارش آرہی ہے پورے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں کراچی ڈوبا ہوا ہے لہور کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں ملتان کے حالات بھی اور ہمارا تو گاؤں ہیں چلو پانی ادھر ادھر کھتوں میں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا لیکن بارشیں شدید ہو رہی ہیں اس مرتبہ پانی کے ہمیں ویسے ضرورتی اب الحمدللہ پانی ہم سے کور ہی نہیں ہو رہا پانی کو جمع کہاں کریں پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے میں ابھی ابھی بارش میں آگیا ہوں واپس ذرا کپڑے چین کرتے ہیں اور چلتے ہیں صبح سے گائے نے نہ دودھ دیا ہے اور نہ ہی بچڑے کو دودھ پینے دیا ہے اس وقت ٹائم چار بجے کا ہو گیا ہے بارش آتی رہی ہے اب چل کے کوشش کرتے ہیں بچڑے کو دودھ پلانے کی یہ رہی ہے ہماری گائے جی ماشاءاللہ بچڑا اس طرف ہے نہ دودھ نکالنے دے رہی ہے اور نہ ہی بچڑے کو پینے دے رہی ہے کوشش کرتے ہیں پلانے کی باقی باہر موسم بہت زیادہ خراب ہے ہر طرف سے پانی پانی آ رہا ہے گائے نے دودھ نہیں نکالنے دیا میں تجوید بھائی کو لینے کوشش کرتے ہیں دودھ نکالنے کی آپ دودھ نکالنے دے آگے حالات اتنے ڈاؤن ہیں یہ پیچھے دیں روڑ کے یہ حالت ہیں چل کے دیکھتے ہیں جی میں آئے ہوں مجھے پتہ ہے کس طرح آئے ہوں یہ ہے جی روڑ کی حالت سامنے ہی ایس بھی جام ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ بیچارے میں مان آئے ہوئے تھے اس سائیڈ پر انہیں نہیں پتہ تھا ہاں کدھر لنگ گھنڈے یار ہمارا پیدل والا راستہ اس نے بند کر دیا ہمارا راستہ بھی بند ہو گیا ہے یہ سارا راستہ ہے سارا گندہ راستہ ہو گیا اے کپڑے پا کے چلے گا اچھا بھائی یہ راستہ ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہی ایس کی یہ حالت ہو گئی ہے بیچارے میں مان آئے ہوئے تھے یہاں پر انہیں کیا پتہ تھا یہ روڑ ایسے ہے یہ روڑوہ خراب ہے روڑوہ یہ دیکھیں بھائی میں نے اپنی بھائی کو وہاں کڑی کی تھی چل کے یہاں سے ہم پیدل جا رہے ہیں چلیں بھائی یہ میں مان تو گئے ہیں یہ پتہ نہیں کب نکلیں گے یہاں سے وہ بیچارے میں مان بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں ہم پھس گئے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں چل کے جی گائیں کا دودھ نکلواتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک اور بھائی کو لے کے جائیں گے گائیں کا دودھ تو نکالیں پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے صبح سے لے کر پانچ بج گیاں بھی تک بچڑا بھی بھوک ہے اور گائیں نے دودھ بھی نہیں دیا بندہ بھائی میں لے کر رہا ہوں دودھ نکالنے کے لیے آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نکل سکھیر انشاءاللہ چلو بھائی ٹرائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کام چیک کریں گائیں کی اب کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے کابو کریں دودھ نکالیں اور اس بچڑے کو دودھ پلائیں بچارہ بھوکا گڑا ہے یہ بارش کی وجہ سے یہ حال ہے گائیں کو جی لٹا دیا ہے ہم نے اب اسے کھڑا کرنا ہے جو رسی لگائی تھی وہ چھوٹی تھی آج دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بھائی دودھ نکالنا ہے ہم نے ہر صورت دوہ دے سے ہونی تھا ہی انشاءاللہ ہونوں دی باس سے آجی ہم تو دنگا گئنا Especially بالکٹ دیبا موسیقی باقی بھائی آپ دوستو نے ویڈیو پوری دیکھ لی ہے یہ حالت ہو گئی ہے گائیں کی یہ حالت کر دیئے اس نے ہماری اس گائیں چلو شکر ہے دودھ اس کا نکال لیا ہے بچڑے نے بھی کچھ دودھ پی لیا ہے اب چلتا ہوں بھائی کو لے کر آیا تھا اسے چھوڑ کر آتا ہوں اسے پھر اندر بانتے ہیں اس کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی موسیقی 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 موسیقی